الیکسا ایک نرس تھی اس رات اس کی ہسپٹل میں نائٹ چپ لگی تھی اسے نائٹ چپ بلکل بھی پسند نہیں تھی اس لیے نہیں کہ اسے ڈر لگتا تھا مگر اس لیے کہ اسے اپنی نیند بہت عزیز تھی خیر وہ ایک وارڈ میں نائٹ دیوٹی پہ تھی جب بھی وہ کسی پیشنٹ کی رات میں خیر خبر لیتی وہ نرس کو بس یہی کہتے کہ کوئی عورت ریڈ کپروں میں انہیں دکھائی دے رہی ہے اس وارڈ کا ہر پیشنٹ الیکسا کو بس یہی کہتا تھا لیکن اس نے سوچا کہ شاید یہ تو بیمار ہیں اور انہیں نیند نہیں آتی اس لیے ایسا ذہن میں آ رہا ہے وہ پیشنٹ کی ان باتوں کو اگنور کر دیتی ہے عبادی رات کو اسے سخت نیند آنے لگتی ہے جبکہ وہ نائٹ دیوٹی پہ تھی اور اسے سونا علاؤ نہیں تھا پھر بھی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تھوڑی دیر میں اسے کسی عورت بھی آواز آتی ہے ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے کہ شاید کوئی پیشنٹ تکلیف میں ہے اٹھ کے سب کو دیکھتی ہے تو سب اپنی اپنی جگہ آرام سے سو رہے تھے واپس اپنی جگہ پہ جانے لگتی ہے تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے کندوں پہ کسی کا ہاتھ آیا تیزی سے پلٹ کے پیچھے دیکھتی ہے تو کوئی نہیں تھا الیکسا اگنور کر دیتی ہے لیکن اب کچھ سرغوشیاں اس کے کان کے آس پاس ہونے لگتی ہیں یہاں بلیکسا کو خوف محسوس ہونے لگتا ہے اتنے میں اس کی ماں کی کال آ جاتی ہے ماں بڑی گھبرائی سی آواز میں اس کا حال چال پوچھتی ہے الیکسا ماں کو اپنی حریت بتاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر آپ نے اتنی گھبرات میں مجھے کال کیوں کیا تو ماں کہتی ہے میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے تمہارے پاس کوئی عورت ہے ریڈ کپڑوں میں جو تمہیں پریشان کر رہی ہے الیکسا حیران ہو جاتی ہے ماں کی باتوں کو سن کر کہ یہ کیسے آ سکتا ہے ماں کے خواب میں کیونکہ وہاں کے وارڈ میں موجود بھی تمام پیشنٹ وہی عورت کا ذکر کر رہے تھے الیکسا حیرت میں ہی ہوتی ہے اور جیسے ہی پلٹتی ہے تو ہوا میں اوپر کی طرف مگر اپنے بلکل قریب اسے وہی ریڈ کپڑوں میں وہ عورت دکھائی دیتی ہے اور اس عورت کو دیکھتے ہی الیکسا کو ان تمام پیشنٹ کی باتوں پر یقین آ جاتا ہے الیکسا کے ذہن میں اپنی ماں کا کال پیشنٹ کی باتیں اور اب سامنے وہ عورت دیکھ کر دماغ میں یہ ساری ہی باتیں کھٹا چل ہی رہی تھیں کہ اتنے میں وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کی ماں اس کے پاس ہوتی ہے اور ہاسپٹل ورکرز اسے بتاتے ہیں کہ یہاں اس وارڈ میں اس عورت کی روح ہر رات بھٹکتی رہتی ہے لیکن وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی اسی لئے یہ وارڈ ہمیشہ ہی ہانٹڈ مانا گیا ہے